جی اگلا سوالی ہے کہ آپ دین کا کام کرنے کے بدلے میں ایک روپیہ لینے کو بھی اپنی ذات کی ہاتھ کے خرام سمجھتے ہیں اور ایسے میں یوٹیوب چینل کی کمائی بھی تو دین سے کمائی تصور ہوگی تو آپ اس کا کیا کرتے ہیں او میرے بھائی میں نے پہلے بھی بتایا ہماری یوٹیوب سے کتنی ساری کمائی ہو جانی ہے یہ تو کمائی تو کر رہے ہیں آپ کے علماء جنہوں نے ننگی عورتوں کے اشتہارات لگائے میں ایون تارہ جمیل صاحب کے اوفیشل چینل کے اوپر بہودہ اشتہارات لگے میں وہ ان کے ذریعے کمائی ہوتی ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں آپ بتائیں کہ ہماری کس ویڈیو کے اوپر کوئی اشتہار لگا ہوئے جس کو آپ سکیپیبل ایڈ کہتے ہیں یا نان سکیپیبل ایڈ ہے کئی نظر آتا ہے تو بتائیں وہ صرف جی پی جیز کی تھی وہ بھی صرف آپ کو ڈیکس ٹراب کے اوپر نظر آتے ہیں ہمارے تو اگر مہینے میں پچاس سے ساٹھ لاکھ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں سے نائنٹی فائی پرسن لوگ موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹیب کے اوپر اس میں تو وہ والا جی پی جی بیشتہار ڈسپلی نہیں ہوتا یہ صرف ڈیکس ٹراب کے اوپر آتا ہے اور وہ میں نے بتایا تھا کاپی ریٹس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا تاکہ کاپی ریٹس والا مسئلہ جو ہے نا جیسے ہی کوئی جو منٹائز ویڈیو ہے جب اس کو کوئی ری اپلوڈ کر کے میس یوز کرتا ہے نا کارٹ کارٹ کے باتے تو یہاں پہ نوٹیفکیشن آ جاتا ہے چینل میں پھر اس کو ڈریٹ کروانا سان ہو جاتا ہے تو وہ کوئی ادھنی بڑی کمائی نہیں ہے اور دوسرا یہ دین سے کمائی نہیں ہے دین سے کمائی صرف یہ نہیں ہوتی دین سے کمائی ہوتی ہے یہاں جو میں پانچ پانچ گھنٹے بیٹھ کے مجلس کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ مجھے پچاس ہزار پیار دے کے روانہ کریں اور آنے جانے کا گاڑی کا کرایا بھی دیں میں اپنا آگے خرچ کروں آپ سب کو اپنی جیب صرف سموسے کلاؤں دودھ پتی پلاؤں پنفلٹ چھپا آگے دھوں ٹھیک ہے پھر بھی کہاں مربانی راویے کوئی غلطی ہوگی ہے کہ اگر کوئی ہوگی ماں بھی مانگا تو اٹھے کنوں تو یہ اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیر کریں گے یہ تو یوٹیوب کا سائٹ بینیفٹ ہے ہماری کسی ویڈیو پہ لکھا آتا ہے کہ جو اتنے ڈالر جمع کرائے گا صرف وہی ویڈیو دیکھ سکتا ہے یا ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے تو نہ اس کا آڈینس کے ساتھ تعلق ہے یہ ایک سائٹ بینیفٹ ہے یوٹیوب کا جو بلکل نومنلس ہے اس سے زیادہ تو ہمارا اکیڈمی کا خرچہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگا تو یہ آپ رہن دیں کوئی کمائی شوائی لنا مسئلہ نہیں ہے بالکل کنوں کٹ دو کمائی کرنا کو مسئلہ ساڑے ہستے تو آڑے مولوی بھی جسے کل پناہ منگڑ اگر کمائی کرنی شروع کر دے تو آڑے سارے چندے بند ہو جانے ایک کام نہیں کرنا اللہ کی فضل کیونکہ ہماری ہم نے تو بہت بڑا بڑے لالچی لوگ ہیں ہم نے آخرت ملہ سے لینا ہے سمجھدار بندہ وہی ہوتا ہے دنیا میں جو کچھ لیا کتنے سال کے لیے لینا ہے بڑا سودا کیا ہے ہم نے انشاءاللہ آپ بے فکر رہے ہیں بلکہ فکر کریں آپ کہ آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہئے 실제로 میں ڈیون고رک کریں گے میں ڈیون COVID چاہئےふکر کریں کتنےEn Pla pudر releasing جانے